بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وقت تھا جب مسلمان حکمانرانوں سے اہلِ بیت اتحار پر خاص کر بنو فاطمہ پر بڑے عرصے تک وہ ظلم کی ہے وہ ظلم کی جو شاید ہی کسی نبی کی آل پر اس نبی کی امت نے کی ہے ظلم آج بھی ہو رہا ہے صرف طریقہ بدلہ ہے اس زمانے میں آلِ محمد کو جسمانی تکلیف دی جاتی تھی ممبروں پر علماء کو آلِ محمد کو برے الفاظوں سے یاد کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا محتیس ان کو ان سے روایت لینے پر سزائر دی جاتی تھی کہیں امام آزم ابو خنیفہ کو امام نفسہِ قدسیہ کی محبت کی وجہ سے قید کیا گیا تو کہیں امام شافائی پر شیعہ اور راضی کے فتوے لگا کر انہیں ظلیل کیا گیا کہیں امام نسائی کو مولا علی مشکل کو شاید کی محبت کی وجہ سے شہید کیا گیا تو کہیں امام حاکم جیسے محتیس ان پر شیعہ کے فتوے لگا کر ان کے ممبر کو توڑ دیا گیا زمانے تک یہ ظلم چلتا رہا مگر اہلِ بیت کے غلام کبھی امار بن یاسر بن کر میدان جنگ میں آئے تو کہیں ابو زر کی طرح رضاِ الہی میں شہید ہوئے کہیں حبیب ابن مزائر اور حور بن کر کربلہ میں آلِ محمد پر جان لٹانے آئے تو کہیں علم کے میدان میں امام نسائی، امام حاکم، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ، امام شافائی بن کر آئے تو کہیں دین کی تبلیغ میں خواجہ غریب نواز، مہین الدین چشتی، نظام الدین، مہوی و الہی علیہ، وارش پاک، مقدم ماہیم اور مقدم جلال الدین جہاں رشت بن کر آئے وقتن فا وقتن ہر میدان میں غلامِ اہلِ بیت، ناسبیت اور خارجیت کے مقابلے میں آتے رہے اور اپنی خدمتیں دیتے رہے اور اپنی جانا بھی قربان کرتے رہے اس زمانے میں بھی ناسبیت اور خارجی تمام فرقوں میں اپنا سر اٹھا رہی ہے بلکہ کہنا چاہوں گا کہ اروش پر پہنچ رہی ہے فرق صرف اتنا ہے جو ناسبیت کی دور کل سردنت کے بادشاہوں نے اپنی بادشاہات کے لالش میں سمالی تھی اور علماء محدثین کی گردنوں پر تلوارے رکھ کر لوگوں سے فضیلت اہلِ بیت چھپا کر بغضہ اہلِ بیت کو عام کروا رہے تھے وہی ناسبیت کی باگڈور آج کل کچھ فرقہ پرست نام نیات پیر علماء اور کچھ تنظیموں میں سمال لیے کل کی علماء مجبوری میں اولاد اور جان مال کے ڈر سے فضائل اہلِ بیت چھپا رہے تھے اور ان کے بغض میں کچھ نے تو موضوع احادیث تک گھڑنے شروع کر دی تھی تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے اس جمہوریت کے دمانے میں دولت کی جان کی یا مال کی یا اولاد کا خطرہ تو نہیں ہے مگر دنیاوی لالچ چاہے وہ شورت پانے کی ہو یا چند فتنہ پرست لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو اسی وجہ سے آج کے علماء کی ایک جماعت فضائل اہلِ بیت نہیں بتا رہی بلکہ عوام کو قرآن اور اہلِ بیت سے دور کیا جا رہا ہے قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے امت کو دور کیا جا رہا ہے اور محبت اہلِ بیت پر شیعہ رابضی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں جبکہ متواتر حدیث غدیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے ایک اور حدیث صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے آخری خدبہ تھا حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے مجھے بلائے جائے اللہ تعالیٰ کی آن تو میں خبول کروں میں تمہارے درمیان دو بھاری یعنی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک سے دوسرا بڑھ کر ہے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اترت یعنی میری اہلِ بیت یعنی میرے گھر والے تو تم سوچ لو کہ ان دونوں کے بارے میں میری کیسی جانشی نہیں کرو گے یہ دونوں آپس میں جدہ ہرگز نہیں ہوں گے حتیٰ کی خوزے خوزر پر آ کر مجھ سے ملیں گے اب آپ کو سوچنا ہے کہ ہماری نبی تو ہمیں قرآن اور اہلِ بیت سے وبستگی کا حکم دے رہے ہیں اور نام نیحات پیر اور علماء کچھ تنظیموں کی ایک جماعت فرقہ پر استی پھیلا کر ان سے عوام کو دور رکھنے کا کام انجام دے رہی ہیں آج ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ جو اہلِ بیت سے محبت کرے اسے شیعہ رافضی جیسے الفاظوں سے نوادہ جاتا ہے بیچاری عوام کو یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ صرف محبت اور فضلت اہلِ بیت سے کوئی رافضی یا خارجی نہیں ہو جاتا بلکہ جو صحابہ اکرام کی شان میں لان ارتان کرتا ہے اسے رافضی کہا جاتا ہے میں اس بات پر زیادہ لکھ کر اپنی بات کو تعلیل کرنا نہیں چاہتا جو حق تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کیے اللہ ہم سب کو نیک توفیق نیک ہدایت دے آمین یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے اسوہ حسنہ کی اتباع کا فقر حاصل ہے اور وہ زیادہ زندگی کے ہر مرحلے ہر شعبے میں رسول اللہ اور صحابہ اکرام کے نقش قدر پر چلنے میں اپنے کامیابی اور نجات سمجھتے ہیں دراصل انہی مخدس اور برگزید حسنیوں کے اسوہ حسنہ کی مطابط ہی این ایمان ہے جو لوگ اس راہ عمل کی تاریخ ہیں اس میں حضب منشہ تغیر اور طلب کرتے ہیں ان کا ایمان مجتبہ ہے اور مشکوک ہے اسی لئے ان کی نجات محال ہے اب ہم سیدنا امام حسن آقا حسن کی شہادت کے اصل واقعات اور آپ کی مختصر تاریخ جو صحیح اور مستلط کتب میں مروی ہے حادیہ ناظرین کرتے ہیں حضرت امام حسن کی ثوانہ حیات حضرت امام حسن چار ہجری میں تولد ہوئے حضرت فاطمہ تزہرہ حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس گودوں میں پرورش پا کر سنن شعور کو پہنچے آپ سات برس کے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت رسول اکرم نے اس دارے فانی سے عالم جاویزانی کی طرف رہلت فرمائی یعنی آپ نے دنیا سے پردہ لے لیا خلافت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے وقت آپ کی عمر آٹھ برس سے زیادہ نہ تھی سیدنا صدیق اکبر آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق کو بھی آپ سے بے انتہا الفت تھی سیدنا عمر نے بدری صحابہ کے لڑکوں کا وظیفہ دو ہزار درہم سالانہ مقرر کیا تھا مگر آخا حسین کو پانچ ہزار درہم سالانہ ملتے تھے حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں مفسدین کی کوشش کے وقت آپ حضرت سیدنا عثمان کی قررحات کے محافظ تھے جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ اپنے والید ماجید کے ساتھ شریک ہو گئے جب چھپن ہجری میں حضرت عمیر معاویہ نے اہل مدینہ سے یزید کی ولی آہدے کی حق میں بیت لینا چاہی مگر آخا حسین وغیرہ اس سے متفق نہ ہو گئے اس بات پر حضرت عمیر معاویہ کو بھی آئندہ خطرات کا احساس ہو گیا رجب بیس ہجری میں حضرت عمیر معاویہ کی وفات ہوئی یزید کی بیت کو اکثریت نے قبول کر لیا تھا یزید کو سید آقا حسین حضرت عبداللہ بن غزبیر سے خطرہ تھا اس کو یقین تھا کہ وہ حجاز اور عراق کے مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں لاکر کھڑا کر سکتے ہیں لہٰذا اس نے تخت خلافت پر متمقین ہونے کے ساتھ ولید بن غدبہ حاکیم مدینہ جو مدینہ کا گورنر تھے کو تاقیدی حکم بھیجا کہ سید حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں سے ہی بیت لی جائے ولید کو مروان بھی حاکم نے یہ مشورہ دیا کہ اگر ذرا بھی لیتلا یعنی آگے پیشے کریں تو خسل کر دو نوزباللہ اگر یہ دونوں اس وقت نکل گئے تو پھر قابل نہیں آئیں گے ولید نے سیدنا حسین کو بلا بھیجا چونکہ امیر معاویہ کی علالت کی خبر یعنی بیماری کی خبر مشہور تھی زمانہ بیمار چل رہے تھے اس لیے سیدنا آخا حسین اپنی حفاظت کے لیے ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیتے گئے جب ملاقات ہوئی تو ولید نے بیت کا مطالبہ کیا عام لوگوں کو بلاو گئے تو میں بھی آ جاؤں گا اسی عشنا میں یہ خبر عبداللہ بن زبیر کو بھی پہنچ گئی اور وہ رات ہی مکہ کی طرف نکل گئے چونکہ ولید دن بھر ان کی تلاش میں سرگردہ رہا اس لیے وہ سیدنا حسین کی طرف متوجہ نہ ہو سکا اس نے دوسرے دن آپ کو بلائے تو آپ نے ایک دن کی محلت مانگی اسی عشنا میں اہلہ عراق کے پیدر پہ پیغامات پہنچے کہ آپ خلافت کو خبول کیجئے اسی کشم کشم محمد بن حنفیہ کے مشورے سے آپ شابان بیس ہجرے میں مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو حقیق حالات کے لیے کفہ بھیجا اور ایک قاسد بسرہ کی طرف روانہ کیا جاسوسوں نے یہ خبریں اسی وقت یزید کو پہنچائی اس نے عبید اللہ بن زیاد حاکیم بسرہ جو بسرہ کا گورنر تھا کو تعقیدی حکم بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو کفہ سے نکال دو اگر مضامت کرے تو اسے قتل کر دو بسرہ میں سیدنا حسین کا بھیجا ہوا قاسد گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا مسلم بن عقیل کو حانی بن عروا نے اپنے زنان خانے میں ٹھیرایا یہیں چند روز میں اٹھارہ ہزار اہلِ کفہ نے سیدنا حسین کی بیعت قبول کر لی ابن زیاد نے ہر چند مسلم کی تلاش کی مگر کچھ سراغ نہ مل سکا آخر کار اس کے غلام عقل نے اس خفیہ انتظام کا سراغ لگائے ابن زیاد نے پہلے حانی بن عروا کو گرفتار کیا اور ان سے مسلم بن عقیل کا مطالبہ کیا مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں مہت کو قبول کروں گا مگر اپنے مہمان اور پناہ گزیر کو حوالے نہیں کر سکتا اسی دوران میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حانی خاتل کر دئیے گئے ہیں اس پر حانی کے قبیلے ہزار ہا لوگوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا اور مسلم بن عقیل اپنے اٹھارہ ہزار رفیقوں کے ساتھ حملہ وار ہو گئے اس وقت ابن زیاد کے ساتھ صرف پچاس آدمی موجود تھے اس نے محل کا دروازہ بند کر لیا اور موزز نے شہر کو حکم دیا کہ چھتوں پر چڑھ کر لوگوں کو لالچ اور خوف سے منتشیر ہونے کی ترغیب دی جائے یہ تدبیر کاراگر ثابت ہوئی اور مسلم بن عقیل کے رفقہ یعنی ان کے دوست جو ان کے ساتھ تھے منتشیر ہو گئے لالچ میں آ گئے بہک گئے شہر کے لوگ آتے تھے سا آدمی کھڑے رہ گئے آپ ان رفقہ کے ساتھ یعنی دوستوں کے ساتھ محلہ کندہ کی طرف ہٹا آئے یہاں یہ چیز بھی آپ سے جدہ ہو گئے اور آپ تنہا کھڑے رہ گئے اور ایک عورت کے ہاں پناہ لی ابن زیاد نے سراغ لانانے کے بعد کچھ آدمیوں کے ساتھ اس مکان کا محاصرہ کر لیا یعنی گھیل لیا مگر مسلم بن عقیل خوفزہ دنہ ہوئے بلکہ اس حمد سے مرزان آوار مقابلہ کیا کہ سب کو مکان سے باہر کر دیا انہوں نے پھر حملہ کیا مگر آپ نے پھر انہیں دھکل دیا ایک شخص نے آپ کے چہرے مبارک پر وار کیا جس سے آپ کا اوپر کا ہنٹ کٹ گیا اور دونہ دات جھٹکا کھا گئے یعنی ہل گئے باقی ان ستر یعنی سکسٹی نائن آدمی مکان کی چھت چڑھ کر آ گئے اور پتھر بڑھ سانے لگے اب سیدنا مسلم بن عقل گلی میں نکل کر مقابلہ کرنے لگے اور لڑسے لڑسے زخموں سے چور ہو گئے جب قوت نے بالکل جواب دے دیا تو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اس وقت محمد بن عشش نے انہیں پناہ کا بادہ دے کر گرفتار کر لیا اس کے بعد آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا محمد بن عشش نے کہا کہ میں سیدنا مسلم کو پناہ دے چکا ہوں لیکن آپ نے ابن زیاد کی اجازت سے عمر بن ساتھ کو وسیعت کی کہ سیدنا آخا حسین آ رہے ہوں گے ان کے پاس آدمی بھیج کر انہیں راستے سے ہی واپس کر دیا جائے وسیعت ہو چکی تو آپ کو محل کی بالائی مندل پر یعنی اوپر والی مندل پر لے جا کر شہید کر دیا گیا اور آپ کی لاش اور سر نیچے پھیک دیا گیا اس طرح سیدنا حضرت مسلم بن عقل کی شہادت کی صورت میں سیدنا حسین سیدنا آخا حسین کا ایک نہایت قوی بازو ٹوٹ گیا